بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں مجھے بلبی اور آپ دیکھ رہے ہیں مبین ایلٹی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے یا اسے سکرون کرنے کے بارے میں کچھ ضروری ہے دیار دیں گے اگر تو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی سے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تو دوستو سب سے پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اگر کسی بیکٹیریا کسی وائرس یا کسی بیماری پیدا کرنے والے جلسین سے لڑنا ہو تو وہ آپ اسی صورت لڑ سکتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو سٹرونگ ہو طاقتور ہو جو کہ اس کا مقابلہ کر سکے ٹھیک یا میڈیسن بھی اس صورت میں کام کرتی ہے انٹیوائٹک بھی کام کرتی ہے لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ بیکٹیریا اس ہر انٹیوائٹک کے خلاف ریجسنس قرار کر لیتا ہے اور وہ اسے اپنی قرآن کو بنا لیتا ہے جس سے وہ آپ کے لئے بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو عام سی تدابیر ہیں ہر انسان سانی سے کر سکتا ہے آپ کو پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہے تو اسے سٹرون بنانے کے لیے آپ ملٹی ویٹامن ویٹامن سی ویٹامن ڈی ان کا استعمال ضروری کریں ایک ٹیبلٹ صبح شایف استعمال کریں ویٹامن ڈی ویٹامن سی مارکیٹ میں بہت سی کامپنی دستیار ہیں ویسے تو اکثر شہار ہے لیکن اویلیبل ہو جاتی ہیں اور کوشش کریں جی نیچرل طریقے سے اپنے ویٹامن کی کمزوری کو پورا کرنے کی کوشش کریں پلوں سبسیوں سے بہترین غزا کا انتخاب کریں اس کے بعد بارے کے کھانے بلکل بند کریں تلی ہوئی اور مرگن غزائیں بلکل بند کر دیں پونسٹی پیشن نہ ہونے دیں کیونکہ اگر آپ کے نظام میں نظام ٹھیک ہوگا تو آپ کا سسٹم بلکل ٹھیک طرح چلتا رہے گا اور آپ کا ملون سسٹم سٹرونگ رہے گا اس کے بعد اپنا ایک محول بنا لے کے صبح تو پہر شام پانی کی باب لیں صرف پانی کی کلے برطن میں پانی گرم کر کے تقریباً پانچ منٹ تک اس کی باب لیں جب آپ کو محسوس ہونے لگ جائے کہ واقعی یہ باب جو ہے آپ کے جسم کا کمپریچر چینج کر رہی ہے یعنی کہ آپ کے جسم کی انظر سے بھی محسوس ہو تو آپ اس ٹائم تک لیں تقریباً آپ پانچ منٹ تک لے سکتے ہیں ایک اور محمود بنائے اپنا پھر ٹھنڈے پانی سے پریز کریں اور گرم پانی کا استعمال شروع کر دیں کیونکہ یہ ہم نے ان سسٹم کو بہتر کرنے میں بہت اہم کردہ آدھا کرتا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات کے لسن کا استعمال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جتنا بھی آپ کہا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ لیکن ایک چیز کا خیال لکھیں کہ وہ ہنڈیاں میں نہ پکایا گیا ہو کیونکہ اگر ہم اسے پکائیں گے تو وہ اپنی جو افادیت کو بیٹھتا رہا لسن لے کر اسے چھیل کر ایک اس کی جو ایک پھاڑی ہوتی ہے یا ایک کاش ہوتی ہے اسے کاٹیں چوری کے ساتھ کاٹ کر تقریباً بیس سے پچیس منٹ اس کو ہوا لگ ہوایں اس کو ہوا لگنے دیں کیونکہ اس سے جب اس کو ہوا لگتی ہے اب آپ اس سے ٹیچ ہو کی ہے تو اس کو کچھ ایسے اندر پیدا ہوتی ہیں جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو بہتر بناتی ہیں اور آپ کے اندر ایسے اس پیکٹیڈیا سے خلاف لڑنے کے لیے خفوزیات پیدا کرتے ہیں آپ کے جسم میں اس کے بعد ادرک تو آپ جانتے ہوں گے ادرک لیں اس کے قادر پر استعمال کریں دن میں دو ٹائم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے امیون سسٹم کو بہتر بنانے میں بہت اہم کردار دار کریں اس کے بعد دہی کا استعمال بہت ہی اہم ہے اگر آپ کو دہی سے کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ دہی کا استعمال کریں اور کوشش کریں دہی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو اگر ٹھنڈی ہوگی تو وہ آپ کے چسٹنگ ٹریکشن کا باعث بن سکتی ہے نارمال ٹمپریچر پر باہر رکھی ہوئی دہی کا استعمال کریں اور ایک اور بہت ہی ہم آپ کو بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی سمٹم محسوس ہوتی ہیں جو کہ کوکر نائنٹی سے ملتی جولتی ہیں تو پلیس کسی بھی انٹیو بائٹے کا خود استعمال نہ کریں فوراں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں ویسے تو اور نزلہ کانسی بخار یہ وائرس نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ اس وائرس کی سمٹم چینج ہو چکی ہیں پہلے جو سمٹم تھی نزلہ کانسی بخار اس کے دنیا بھی یہ وائرس جو ہے اس پر زلڈ پوزٹی گوا رہا ہے اس لیے بہت احتیاط بھی ضرورت ہے اگر آپ احتیاط کریں گے تو اپنے آپ کے پیارے آپ کے بھائی بہن بی بی بچے یہ محفوظ رہ سکتے ہیں اگر تو آپ کو ماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں